السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ان مائی اندر ویلوگ کیا باہ ویورز ادھر میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز دکھانے والا ہوں دیکھو دیکھو اور ایک دیوار ہے یہاں پر جی یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ دو لڑکے مجھے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے نا میں جاتا ہوں اندر تو میں کیا دیکھتا ہوں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ذرا آپ نے بھی بتانا ہے کہ ان دیواروں پر جو ہے نا عجیب عجیب سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے نا منتیں مانگی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا کیا یار لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو جو ہے نا اس بیلڈنگ کو پر نہیں کیا سمجھتے ہیں یہاں پر منتیں پوری ہوتیں تو یہ لڑکے پریشان ہو گئے تھے جب میں آئے تھے در اچھا جی یہ دیکھیں آپ کو جو ہے یہ ساری دیواریں جو ہے لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے کچھ لکھا ہوا ادھر اچھا مشتاق کو حصہ دلوا دو اور ان کے بھائی ان سے لڑتے ہیں اور ان کی تمام مشکل حل کر دو ابھی اسی وقت ہوا یہ کیا ہے جی بھا یہ تو آرڈر ہو گیا نا اچھا جی آگے چلتے ہیں جی اور کیا لکھا ہوا یہ چیک کریں گائز حد دے یار ویسے جہالت کی پاکستانی امام جو ہے شاہی قلعے کے اندر جو ہے نا یہ بیلڈنگ ہے جہاں پر یہ سارا کچھ گند مارا ہوا ہے یہ لوگوں نے نام میں لکھے ہوئے اپنے یہ لکھا جی اور اس گندی اور مجھے بیمار کر رہے ہیں اور ہر ایک کو کہہ رہے ہیں اس گندی عورت کو پیسے اور گھر نہ دو بابا جی بہت پریشان ہوں آہ یہ یار حد دے یار ویسے اور یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اور اسد اور حسن یہ کیا گیا ابھی اسی وقت مشکل حل کر دو میری کون ہی ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں اسد بھائی میرا ساتھ دیں اور گھر بنا کر دیں یہ کیا بات یہ کیا بات کرتا ہے یا آہ واہ جی واہ یار لوگ اللہ تعالی سے نہیں مانگ رہے اور ان دیواروں سے درو دیواروں سے مانگ رہے ہاتھ دے یار ان کی جہالت پر کیسے یار لوگ ہیں اور کیسے تو کیوں نہ زوال آئے کیوں نہ یہ جو ہے نا پریشانی آئے ہمارے پر یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے اسے حرامی پن نہ کہہ جائے گا تو حلالی پن کرنا جائے گا اس کو کہ اچھا گائز مجھے نہ بہت سے چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آ رہی آپ مجھے پڑھ کر جو اینا کمنٹ میں بتائیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے نہیں مجھے مزاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا میں نہیں بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ یار اس طرح کیجئے حرکتیں نہ کریں صرف اللہ تعالی کی ذات سے مانگے وہی سب کو دینے والی ہے اس کے علاوہ سب بوت ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے